اور اب بات کریں گے آسمان سبرستی آفت کی جمہو کشمیر کے ایک اچھوہ علاقے میں ایک ندی میں اچانک بارڈ آنے سے سات لوگوں کی جان آفت میں فس گئی وہاں اچانک آئی بارڈ میں سات لوگ فس گئے ہیں اور اس کی خبر ملتے ہی پولس کے ساتھ انڈی آر ایف کی ٹیم میں بھی وہاں پہنچ چکی ہیں تیز دھار میں فسے ساتوں لوگوں کو بچانے کے لیے رسکیو آپریشن چلایا گیا رسی کے ذریعے انہیں بچانے کی کوشش کی گئی انڈی آر ایف کی ٹیم نے کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد سب ہی کو رسکیو کر لیا ہے اور بیتے تین دیروں سے جمہو میں ہوئی بیشن بارش سے ندی اور نالے اچانک وہاں پہ اوفان ہے ان کا زستر بڑھ چکا ہے وہاں موسم ویباغ نے اگلے دو دنوں تک جمہو کشمیر کے کئی زلوں میں بھاری بارش کا الارڈ جاری کر دیا پہلے سے ہی وہاں پر ہاراتھ بے کابو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے اور ایسے میں ابھی دو دن جب موسمدھار بارش ہوگی تو لوگوں کے لیے مصیبتیں ابھی تھمنے والی نہیں ہیں جمہو کشمیر سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر لگاتار بھیشن بارش ہو رہی ہے بیتے کئی دنوں سے اور ایسے میں تمام جو ندی نالے ہیں وہ اوفان پر ہیں اور وہاں سے جو تو سویرے سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر یہاں کچھ لوگ جو ہے پانی کے تیز باؤں میں فس گئے جنہیں بعد میں رستی کی مدد سے وہاں سے رسکیو کیا گیا ہے تو خطروں سے جوچتا ہوا ایک شخص سے وہ اس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں زندگی اور موت کے بیچ میں لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ انڈی آر ایس کی ٹی میں ان تمام علاقوں میں پہلے سے ہی مستحض اس لئے ہیں کیونکہ یہاں مونسون آتے جمہو کشمیر کے لوگوں کے سامنے چنوٹی بڑی ہو جاتی ہے اور اس شخص کو حالا کہ رسکیو کر لیا گیا ہے دو یہاں بھی لوگ فصید ہیں انہیں بھی رسکیو کیا جات سبا ہے اور جمہو سے لے کر ہیماشل اور اتراخنڈ میں بارش نے ایسا کہہر برپایا ہے کہ ہر طرف صرف اور صرف سیلاب بھی سیلاب نے صدا رہا اور بارش نے جاہا ہیماشل میں اب تک نو لوگوں کی جان لے لیا ہے تو وہیں اتراخنڈ اور جمہو کشمیر میں آنے والے تین دنوں تک ہلٹ جاری کر دیا گیا ہے پہاڑ سے میاندان تک بدلہ موسم کا مجال سیلاب کا پرہار ہر طرف ہاہاکار کہیں زمین خسکی کہیں پانی کی مار جمہو کشمیر کے کٹھوا میں تیز بارش کہہر بن کر برس رہی ہے کئی دن سے ہو رہی لگتار بارش کی وجہ سے کٹھوا میں ایک ندی میں اچانک باڑ آ گئی اور سات لوگ مہاں پھنس گئے تیز دھار میں پھنسے لوگوں کو رسی کے سہارے بچانے کی کوشش کی گئی NDRF کی ٹیم نے کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد سبھی لوگوں کی جان بچا لی اتراخن میں بھی بھاری بارش نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی ہے رک رک کر ہو رہی بارش کی وجہ سے پدرینات نیشنل ہائیوے کا پورا حال ہو گیا پدرینات نیشنل ہائیوے پر پتھروں کے ٹکڑے پانی کی تیز بہاو میں بہتے دکھے فشرو پریاغ سے ہنمان چٹی تک نیشنل ہائیوے اس قدر جان لیوہ بنا ہوا ہے کی کبھی بھی پہاڑوں سے بھاری بھرکم پتھر سڑکوں پر گر سکتے ہیں علاقے میں موجود نالے بھی لگاتار اوپان پر بہ رہے ہیں وہاں پہنچے سیلانیوں کو بھی بڑے حادثے کا ڈر ستا رہا ہے جگہ جگہ بہت برا حال ہے اوپر سے پتھر گرنے کے ہمیشہ چانس بنے ہیں کافی جر جر حالات میں ابھی راستہ بنے ہوئے ہیں وہی پرشاسن نے کسی بھی انہونی سے نپڑنے کے لیے جگہ جگہ ٹیموں کو تینات کر دیا ہے ادھر حریدوار میں تیز بارش ہونی کی وجہ سے ریل کی پٹری پر بڑے بڑے پتھر گر گئے جس کے بعد وہاں ہڑکمپ مچ گیا اور آنن فانن میں ریلوی ٹریک کو بند کر دیا گیا جس کا اثر ریلوی ٹریک سے آنے جانے والی گاڑیاں پر پڑا گھٹا کی جانکاری ملتے ہی ریلوی کے ادھیکاری اور کرمچاری موقع پر پہنچ گئے اور کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد پتھروں کو ہٹایا گیا جب جا کر اس روٹ پر پھر سے ریل سیوہ شروع ہو پائی ادھر راجستان کی کئی زلوں میں محسن ویبھاگ نے بارش کو لے کر اورینج آلٹ جاری کر دیا ہے مطلب راجستان میں اگلی کچھ دن تک آسمان سے پانی کی شکل میں آفت برسے کی اور اگر ایسا ہوا تو پھر مہاں رہنے والے لوگوں کی مصیبت بڑھ جائے گی محسن ویبھاگ کی مانے تو راجستان کے اجمیر, بھیلوڑا, بانسوڑا, باران, چٹوڑ, ڈونگرپور, جھالاوار, کوٹا اور پرساپ گڑ میں تیز بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی محسن ویبھاگ نے راجستان کے کئی زلوں میں آرینج آلٹ یعنی بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی ہے راجستان کے جوتپور میں بارش کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی اٹھانی پڑی حالات ایسے بن گئی کہ مہاں سڑکیں ڈوب گئی لوگوں کی دکانوں میں برساز کا پانی ڈوب گیا لوگوں کو کافی پریشانی ہو گئی جوتپور میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی ایسے بہنے لگا مانو کوئی دریہ ہو جوتپور کے کئی لاکھوں میں سڑکیں پانی سے لبالب نظر آئیں کہیں کہیں سڑک پر ایک ایک فیڈ تک پانی بھرا نظر آیا جس میں سکوٹر اور موٹر سائکلیں بھی ڈوبی دکھی اس بیچ ایک فریس چوکی میں بھی برساز کا پانی گھوس گیا گجرات کے کھیڑا زلے کے نڈیاٹ میں بھاری بارش کی وجہ سے سڑکیں ڈوب گئی جس سے لوگوں کو کافی پریشانی اٹھانی پڑی نڈیاٹ میں کئی جگہوں پر سڑکیں ڈوبی نظر آئیں کئی جگہ تو پانی اتنا بھراتا کی کارے آدھی ڈوب گئی تھی تو موٹر سائکل پوری طرح سے ڈوبی دکھی وہی انڈرپاس میں بھی پانی بھر گیا جس کی وجہ سے ایک آدمی کا سکوٹر بند ہو گیا جسے وہ بڑی مشکل سے نکالتا دکھا وہی کئی جگہ لوگ گھٹنے بھر پانی میں ڈوب کر جاتے دکھائے دیئے نڈیاٹ میں سڑکیں ڈوبی ہونے سے کئی لوگ ٹریکٹر ٹرولی میں سوار ہو کر جاتے دکھے موسم بھی بھاگ نے گجرات کے کئی زیلوں میں اگلے 72 گھنٹے تیز بارش کا پوروانومان جتایا ہے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہیمارچل میں مونسون کی تیڑھی چال دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں بارش کی وجہ سے لگتار کہہ رہے ہیں ہیمارچل پردیش میں پہاڑو پر اس وقت لگتار بارش ہو گئی ہے ساتھ ہی جگہ جگہ بادل پھٹنے سے تباہی مچی ہوئی ہے ہیمارچل پردیش میں لگتار جاری بارش میں اب تک نو لوگوں کی موت کی خبر مل رہی ہے پردیش میں سات ایسے جگہ ہیں جہاں سے پہاڑ کھسکنے کی بھی خبریں مل رہی ہیں جس کے کئی راستے بند ہو چکے ہیں ہیمارچل میں جہاں شملا، حمیرپور اور سولن میں رویوار کو بادل پھٹ گئے تھے تو سو جانپور میں سوموار کو بادل پھٹنے کی وجہ سے سیلاب آ گیا پردیش میں اب ہی تک ہوئی بارش کی وجہ سے سو کروڑ سے زیادہ کی نقصان کی خبر کے آشنگ کا ہے موسم ویبھاگ نے چمبہ زلے میں تیز ہوای چلنے کی چیتاب نہیں بھی جاری کی ہے اور ہیمارچل میں سمانے سے 29% زیادہ بارش ہوئی ہے اور جس سے پریشانیاں لوگوں کی بڑھ چکے ہیں جون میں اب تک 102.9 ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے اور اس کے علاوہ جون میں منڈی زلے میں سب سے زیادہ 275.1 ملیمیٹر بارش ریکارڈ کرنے کی خبر بھی ہے تو تباہی مچارہی بارش کے بیچ جو تصویریں ماچل سے سامنے آ رہی ہیں وہ درانے والی ہیں پہاڑوں سے سیلاب کی شکل میں تباہی آ رہی ہے تباہی بھی ایسی کہ اس کے سامنے جو بھی آ رہا ہے وہ تباہ ہو جا رہا ہے پہاڑی نہیں بلکہ میدانی علاقوں میں بھی بارش نے آفت لا دی ہے راجستان میں شہر شہر پانی میں ڈوبے دکھ رہے ہیں پہاڑ پر بارش بے شمار بارش کے بعد آیا سیلاب ہمارچل پردیش کے کلو میں بھی بارش اور بارش کا کہہر دیکھنے کو ملا کلو کے محل کھڑ علاقے میں بھاری بارش میں کئی گاڑیاں تنکے کی طرح بے گئے بہاڑی ندی میں پانی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہاں ایک ہی جھٹکے میں قریب دس گاڑیاں بے گئے آنکی قریب دو سو میٹر آگے جانے پر سبھی گاڑیاں پتھروں کے بیچ فس گئے گاڑ کے کہہر کے بھائیانک تصویریں دہشت پیدا کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو کسی نے ان گاڑیوں کو کھلونے کی طرح ندی میں بکھیر دیا ہو تو کچھ گاڑیاں کوئی گر رہی تھی کوئی پڑھ رہی تھی نالے کے پاس آہاں اوپر سے پانی آیا ایک ساتھ آیا پانی اوپر سے رات کو کوئی آردس گاڑیاں تھی کچھ تو رات کو ام نے اوٹھے پھر کپھی لڑکے بھی کتے کہ ہم نے وہ جیسی ہے ہم نے کچھ کچھ کیا کچھ لکالی بھی گاڑیاں کچھ نقصانی بھی گوا آردس ساتھ آر گاڑیاں نقصانی بھی گوا پانی کا بہاپ کم ہونے پر وہاں موجود لوگوں نے مٹھی کھوڑنے والی مشین بھولائی اور بینا دیر کیے گاڑیوں کو نکالنے کا کام شروع کیا لوگوں نے بتایا کہ بارش کے دوران رات کے وقت ندی میں اچانک سہلاب آیا اور کنانے پر کھڑی گاڑیوں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا بڑا باری بارش آئی تھی گاڑیاں تھی نالے کے کنانے ایک بجے کی بات ہے کچھ ڈھانگ کے اوپر تھی وہ بھی گئی کچھ نالے کے کنانے تھی وہ بھی گئی بڑا باری نقصان ہویا بارش آئی بارش بھی نہیں تھی اوپر سے بارڈ بدل پھٹا کیا پتہ کار سے شبے کے لگے پوری رات ہو گیا اب نکال نکال کے لے گئے راحت کی بات یہ رہی کہ بارڈ میں فسی یہ گاڑیاں خالی تھی اور کسی کی جان نہیں گئی ادھر اتر اکن کی اتر کاشی میں بھاری بارش سے گنگوتری یا منوتری ہائیوے کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لگاتار بارش کی وجہ سے اس ہائیوے کو پرشاسن نے کچھ دیر کے لیے بند بھی کروا دیا لیکن جب گنگوتری یا منوتری ہائیوے کو دوبارہ کھولا گیا تب بھی وہاں کے حالات نہیں ستھرے بھاری بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھر گیا ایسے میں پہاڑوں کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر گاڑی چلانا بہت خطرناک ہو گیا کیونکہ بارش کا پانی ایک اٹھا ہونے سے کئی جگہوں پر سڑکے ٹوٹ گئی دن بھر بادل چھائیو رہنے کی وجہ سے ساف ساف دکھنا بھی بند ہو گیا رائی سائی کسر پہاڑوں سے گر رائی چٹانوں نے پوری کر دی اس ستھتی کو دیکھتے ہوئے پرشاسن تورنت الٹ ہو گیا اس ہائیوے کے کچھ جگہوں پر پہاڑوں سے پتھروں کے ٹکڑے گرنے سے گاڑیاں جہاں تہاں فس گئیں جس کے کارن وہاں جیم لگ گیا صرف پہاڑوں پر ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے کوٹہ سنبھاگ کے MBS اسپطال میں پانی بھر گیا MBS اسپطال کی نئی بیلڈنگ میں بارش کا پانی وارڈ گیلری تک پہنچ گیا جے کے لون اسپطال کی نئی بیلڈنگ میں پہلے ہی جھرنے کی طرح پانی بہنے کے بعد ہڑکم مچا ہوا تھا اب MBS اسپطال میں بھی ایسی ہی تصویر دیکھنے کو ملی اب پرشاسن جانچ کی بات کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے برستی آفت کے بیچ پلحال کوئی راہت ملے گی موسم ویبھاگ نے اگلے دو دنوں میں پچیس راجیوں میں بھاری بارش کا انمان جتایا جس کا مطلب ہے کہ ان راجیوں میں لوگوں کی پریشانی بڑھنے والی ہے کیونکہ بھاری بارش کی وجہ سے پہلے سے ہی جمہو کشمیر سے لے کر کیرل تک ہاہاکار مچا ہے اس بیچ موسم ویبھاگ کے مطابق ہمارچل، اتراخنڈ، جمہو کشمیر مدھیا پردیش، کرناچک اور کیرل سمیت پچیس راجیوں میں اگلے دو دنوں تک بھاری بارش ہو سکتی ہے یعنی ان راجیوں میں لوگوں کی مصیبت اور بڑھ سکتی ہے کیونکہ دیش کے کئی راجیوں میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ندیوں اور تالابوں کا جلستر بڑھ چکا ہے کئی جگہوں پر تو ان کا پانی آسپاس کے علاقوں کو ڈوبو بھی چکا ہے ایسے میں اگر اور بارش ہوئی تو پھر لوگوں کو بھینکر باڑھ کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ موسم ویبھاگ کے اس انمان کے بعد سبھی راجیوں کی سرکار نے بھی اپنے اپنے راجیوں میں الارٹ جاری کر دیا